اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خیبر پختنخواہ کے مختلف سیاہ کی مقامات پر ایک اور پوٹینشل پروجیکٹ اسٹیبلش کرنے کے بارے میں بتاؤں گا امی نمبر ون پہ جو ہے وہ ہے ڈسٹک سوات یعنی وادی سوات جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وادی سوات میں گنے گنے جنگلات انچے انچے پہاڑ حسین وادیا اور خوبصورت دریا بکسرت پائے جاتے ہیں اس لیے وادی سوات کے مختلف علاقے جسے کہ کلام، مالم جببہ اور گبن جببہ وغیرہ ایڈونچر تیم پارک اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت زیادہ موضوع ہے اس کے علاوہ ناران انکاغانویلی is also very suitable for the establishment of ایڈونچر تیم پارک جبکہ گلیات میں نتیہ گلی، ایوبیا اور سرونڈن کے جو ایریا ہے وہاں پر ہم ایڈونچر تیم پارک زیادہ آسانی کے ساتھ اسٹیبلش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وادی چترال میں آئیون اور بمبوریت کی وادیا تیرچمیل اور اس کے اردگرد کا علاقہ اور گرم چشمے کا علاقہ ایڈونچر تیم پارک اسٹیبلش کرنے کے لیے زیادہ موضوع ہے ایک ایڈونچر تیم پارک اسٹیبلشمنٹ پر کتنا خرچہ آتا ہے یہ بھی میں نے ورکاوٹ کیا ہے تو اگر ہم ایک ایڈونچر تیم پارک اسٹیبلش کرتے ہیں تو میرے حساب سے اس پر جو خرچہ آئے گا وہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لینڈ اپوزیشن پر فور ہنڈرڈ میلین لینڈسکیپن اور تیمنگ پر تری ہنڈرڈ میلین انفرسٹرٹر ڈولپمنٹ پر ون ہنڈرڈ ان فیفٹی میلین انویرمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ اور ریگولیٹری اپروولز پر ون ہنڈ میلین اور اس کی جو انویل آپریشنل کوسٹ ہے یہ ہے ون ہنڈرڈ ان فیفٹی میلین سیفٹی میر کے لیے ٹونٹی میلین اور کنسٹرکشن اور ڈیزائننگ کے لیے میں نے فیفٹی میلین کار کے کوسٹ اسٹی میٹ کیے ہیں تو اس طرح اس حساب سے جو ٹوٹل خرچہ ایک ایڈونچر تیم پر کے اسٹیبلشمنٹ پر آئے گا وہ ہے ایک ہزار بہتر میلین یعنی ون پائنٹ سیون ٹو بیلین جب ہم یہ پرک اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس کو اپریٹ کرتے ہیں فور ایمیم اف ایٹ آگرز اڈے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ روزانہ اس پارک میں جو روگاتے ان کی تعداد ہے ون تاؤزن اور ہم یہ بھی فرض کرتے کہ ہم ہر بندے کو چارج کرتے فیفٹین ہنڈرڈ روپیز یہ میں نے بہت کم رکھا ہے کیونکہ ایڈونچر تین پارک میں پھر وزیٹرز کیلئے اب بہت سی ایکٹیوٹیز پروائیڈ کرتے تو یہ فیفٹین ہنڈرڈ روپیز تک بھی جا سکتی ہے تو اس حساب سے اگر ایک ہزار بندے روزانہ آتے اور ہر بندے کو ہم ففٹین ہنڈرڈ روپیز چارج کرتے تو ہمارا جو پردے ریونی ہوگا وہ ہے ففٹین لاکھ اور اس حساب سے جو پرمنت ریونی ہمیں حاصل ہوگی وہ ہے چار کروڑ پچاس لاکھ جو ایئرلی ریونی ہمیں حاصل ہوگی وہ ہے چوون کروڑ یعنی ففٹی فور کروڑ جبکہ اس کی جو ایئرلی آپریٹنگ کاؤسٹ ہے یہ میں نے اسٹیمیٹ کیا ہے ففٹین کروڑ تو اسی طرح اگر چوون کروڑ سے ففٹین کروڑ روپے ہمیں سبٹریٹ کرے تو ہمارے پاس جو نیٹ ریونی بچتی ہے وہ ہے ترٹینائن کروڑ پر اینم تو اس حساب سے اس پروجیکٹ کا جو پی بیک پیرڈ ہے وہ ہے ٹو پوائنٹ سیون فور یئرز تو مطلب یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ بہت زیادہ پروپیٹیبل ہے پرائیویٹ انویسٹرز آر دیر فور انکریج ٹو کم ان اسٹیبلش ایڈونچر سٹیم پارک کیونکہ ایک طرح سے ایک طرح تو یہ جو وزیٹرز ہے جو ٹو آرسٹ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا ان کو انٹریٹینمنٹ کی فیسیلیٹیز پروائیڈ کرے گا جبکہ دوسری طرح مواقع جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی روزگار کے وسیم ہوا کے محسر آئیں گے تو امید ہے آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں سمجھ لے ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ اور پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا شکریہ شکریہ